مفتی صاحب بعض لوگ جنازہ کے سلام سے پہلے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اس مسئلے کی وضاعت جائز ہے نماز جنازہ کے چار تکبیروں کے بعد کوئی ہاتھ چھوڑ دے سلام سے پہلے گنجائش موجود ہے وہ چھوڑ سکتا ہے نماز جنازہ کے سلام کے بعد ہاتھ چھوڑو پھر بھی گنجائش موجود ہے پھر بھی چھوڑ سکتے ہو دائیں سلام پہ دائیں ہاتھ چھوڑو بائیں سلام پہ بائیں چھوڑو یہ بھی موجود ہے آپ کر سکتے ہیں اس میں تینوں مسئلے آپ کے لئے گنجائش اور جاہز موجود ہے اس پر کوئی انکار نہیں ہے مفتی صاحب جرابوں پر مسئلہ جائز ہے حضور پاک علیہ السلام کے دور والی جرابیں ہوں تو جائز ہیں آج کے دور والی جرابیں ہوں تو جاہز نہیں ہے حضور پاک کے دور میں جو جرابیں تھی وہ جراہ وہ تھی جسے منعال کہتے تھے یعنی ایسا چمڑا فٹ ہوا تھا اس جرابوں میں کہ اس کو تین دن تین دن تین رات تک چلنا اس پہ پھٹنا نہیں ہوتا تھا اس جراب کے ساتھ وہ ہو تو پھر جائز ہے ورنہ یہ جراب تو آپ کو دو میچ فٹبال کے کھیلو اور جراب فارغ ہو جائے گی یہ تو کپڑے والی جراب ہے اللہ کے رسول نے جس جراب پہ کیا وہ چمڑے والی مناعل ہوتی تھی اس میں نال لگے ہوتے تھے یہ اس طرح جورب چمڑے کی نہیں ہوتی تھی آپ نے اگر چمڑے والی جراب پر مسا کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے یہ خیر ہے آپ پہن لیجئے یہ کپڑے والی اس کے اوپر موزہ پہن لیجئے موزے پر مسا آپ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول نے موزے پر مسا کیا ہے تو لہٰذا موزوں پر مسا کیجئے یہ جرابوں والی ہمارے پاکستان والی جراب میں میڈن پاکستان آ رہے ہیں